السلام علیکم گوڈ مارننگ جی آج آپ کے لیے پیش ہے میرا چھوٹا سا ولوگ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری تھوڑی در طبیعت ہے وہ تھوڑی اپنڈ ڈاؤن والی ہوئی ہوئی ہے شاید موسم چینج ہو رہا ہے اور اس جی گھٹری میں کیا ہے اس گھٹری میں جی سابا کی جو عمرے کی تیاریاں ہیں وہ شروع ہو گئی اور سابا سب کو سلام بھی دے رہی ہے اور سابا کے جی کپڑے سٹچ ہو کے آئے سابا کی باجی بھی کپڑے سلا کے آپ کو دکھاتی ہے تو آج جی سابا ب دکھائیں لوگوں کو پتا چلے جی میں نے کپڑے سی لمایا میں نے کہا ضرور میں نے کہا ٹھہرو مجھے نہ اپنا کیمرہ لے کے آنے دو تو بڑے شاک سے جی وہ کپڑے لے کے آئی ہے کہ باجی میرے بھی کپڑے آپ جو سب میرے چاہنے والے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں تو وہ بھی میرے کپڑے دیکھیں جیسے آپ دکھاتی ہیں اس طرح آج میں بھی دکھاتی ہوں تو میں نے کہا ضرور سابا کیوں نہیں تو یہ دیکھیں جی بڑا ہی پیارا سوٹ تھا تھری پیس تھا یہ اس کے س ساتھ وائٹ شلوار تھی اور یہ شفون کا جی بڑتا ہے بڑا پیارا ڈیزائن بڑا پیارا سٹف اور بڑا لائٹ ویٹ ساجی سوٹ ہے اور بڑے اچھے جی سوٹ بھی سلے ہیں سابا کے جو کہ اس کو دیئے تھے سلنے کے لیے کچھ اس کے بیچ میں اپنے ہیں یہ لاہور بھی جس دن گئی ہے اور اس کی جو پرانی کوئی باجی جن کے گھر پہلے یہ شروع سے کام کرتی تھی جب ہمارے گھر بھی کام کرتی تھی یہ پہلے بھی تو انہوں نے بھی اس کو ایک سوٹ دیا اور ک جو کسی نے اس کے لیے بچوائے تھے وہ سوٹ ہیں اور جو ان کی سٹیچنگ ہے وہ بھی میں نے ہی دی ہے تو مطلب کسی نے جنہوں نے سوٹ دیا تھے انہوں نے اس کی سٹیچنگ بھی سابا کے لیے دی تھی تو اب سابا کا جی بس جوتیاں رہ گئی ہیں سابا کا اب آیا رہ گیا ہے اور سابا کی ضرورت کی ساری چیزیں کچھ میڈیسن اس کو لے کے دوں گی اور جو ان کو عمرہ پہ بچوائے ہیں انہوں نے کہا تھا جی آپ نے باجرہ بھی لے کے دینا تھا کہ ہماری طرف سے وہاں یہ پرندوں کو ڈالیں تو میرے خیال میں وہ جن کو پہلے بھی بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پہلے بھی لوگ لے کے جاتے ہیں تو وہاں جا کے پرندوں کو ہماری طرف سے ڈالتے ہیں تو بس یہ ایک انسان کا اپنا عطا ہے میں کہا جی ضرور اور دو تین چپلے انہوں نے کہا اس کو آپ نے ضرور لے کے دینی ہے وہاں پہ چپلے بھی گم ہو جاتی ہیں بے شک وہ اللہ تعالی کا گھر ہے پاک جگہ ہے پر وہاں بھی چوری چکاری ہو جاتی ہے وہاں بھی لوگ نہیں باز آتے چیزیں اٹھانے سے اور یہ دیکھیں جس کی شلواریں صاحبہ کے شلواریں ٹراؤزر تو میں کہا نہیں سکتی اور یہ بھی سوٹ جی بڑا پیارا تھا اس کے ساتھ بھی شفون کا ڈبٹا تھا بڑا پیارا یہ کلر تھا یہ دیکھیں اور جی لیسن لگ کے صاحبہ نے میں پورے ششکے اپنے جس نے بنائے ہیں اور میں نے کہا تھا بس کہتی ان میں جو وہ ازار بند ڈالے گی یا لاسٹک ڈالے گی کہتی میں بالکل نیو لے کے آئی ہوں کچھ پرانی چیز ان کے اندر ایڈ نہیں کرنی کیونکہ اللہ تعالی کے گھر جانا ہے تو ہر چ اس پاک ہونے چاہیے میں ان کا بالکل ایک اچھی سوچ ہے تو بس جو جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں ماشاءاللہ اس کا ٹونٹی ون ڈیس کا جی اس کا ویزا لگنا ہے اس کا پاسپورٹ جا چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ سوٹ اس کو دیا تھا اس کی لاہور والی باجی نے ان کے ہزبند کی ڈیتھ ہو گئی تھی پچھلے دنوں اور یہ جب لاہور گئی ہے جب اس کے گھر والوں نے سمجھ لیا کہ شاید عمرہ کرنے چلی گئی ہے اور جب واپس آئی تو انہوں نے سمجھا کہ عمرہ کر کے واپس آئ ہے تو اس کی جو لاہور والی باجی ہیں انہوں نے یہ سوٹ دیا اس کو پہلے وہ میری سیٹی میں ہی تھی بٹا وہ لاہور شفٹ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ اس کو پتا چلا کہ ان کے ہزبند کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اس کو کافی دیر بعد میں پتا چلا تو جیسے جی اس کو پتا چلا تو یہ جی افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر چلی گئی میں کہتے ہوں ایک آپ ملازم کو ملازم نہ سمجھیں جو ملازم خود آپ کو فیل کر ہے کہ آپ کے گھر کا فرد ہے آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہے اور دیکھیں لاہور چلی گ ہیں پھر اس نے وہاں جگہ گئی ہے اس نے فون پہ بات کروائی اور انہوں نے ڈرائیور کو ایڈر سمجھایا اور یہ جی وہ جو پھر اس کو اس کے گھر لے کے گیا تو جب کہتے ہیں آپ کا دل ٹھیک ہو آپ کی نیت اچھی ہو آپ کا دل کا پیار ہو اور آپ اپنے آپ کو بھی نام ملازم سمجھیں ناگزہ اگلا سمجھیں تو میرے خیال میں آپ ایک گھر کے فردی ہیں اور یہ دیکھیں جی اب چلی گئی تھی اپنا سارا سمان چوڑ کے کہ مجھے بزار ایک کام ہے با جی کپڑے میرے یہیں پ کی اور جی صاحبہ چلی گئے کہتی با جی میرے ایک دو کام ہے اس کا بیٹا جیل میں ہے تو کہتی تو اس کو میں کچھ لے کے دیا ہوں تو میں کام آ کے کروں گی اور ایوے کھلارا پا کے ٹور گئی میرے سوفے تھے کہتی با جی میں آ کے تو پھر یہ کپڑے میں سنبھالتی ہوں تو اس کو آج ان کی جی میں نے سٹیچنگ بھی دینی تھی تاکہ جنہوں نے اس کا کام کیا ان کو جا کے یہ جو اس کا وہ ہے پیمٹ وہ ان کو دے کیونکہ کام تو انہوں نے کر لیا تو پیسے تو پھر رکھنا بنتا نہیں ہے اور یہ جی چاول آئے ہیں مجھے سائمہ کی طرف سے میری فرینڈ کی طرف سے ایک تو بارہ ربیل اول بھی قریب ہے اور دوسرا اس نے اپنے جو ابو کے لیے وہ کھانا بنا کے اللہ کی راہ پہ دیتی ہے جو مستحق لوگ ہیں جیسے مزدور وہاں پہ لگے ہوتے ہیں اس کی جو سوسائٹی ہے ادھر اور جو اور گھر ہیں آس پاس اروس پڑوس والے تو ان میں یہ بھیجوائے گی اور اس نے اس سب میں جی ہمیں بھی یاد رکھا مجھے بھی بھیجوائے اور اس نے جی ہر جگہ چاول بھیجوائے تو اللہ تعال جس کا دیا ہوا اس کا پڑا ہوا اپنے والد صاحب کے لیے قبول کرے اور انکل کے درجات اللہ تعالی بلند سے بلند کرے اور میں کہتی ہوں جو اولاد ہے پیچھے ان کی ان کے لیے دعائیں کرتی رہے اور جو جتنا پڑھ پڑھ کے بخش سکتے ہیں وہ ان کو جی پڑھ کے بخشیں میرے خیال میں پیچھے ایک اولاد کے پاس ایک یہی چیز رہ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں اور جب تک ان کی زندگی ہے وہ تب تک دے سکتے ہیں اور یہ جی بڑے ہی مزدار چاول تے اور اس کی جی جو ریسی پہ ہے یقینن سائمہ اپنے کسی ویلاغ میں ایڈ کرے گی آپ لوگوں نے ضرور یہ ٹرائی کرنے سائمہ پلاو ہر قسم کا بہت اچھا بناتی ہے مجھے دیکھ والے سے زیادہ نہ یہ والے چاول سائمہ کے بہت پسند ہیں چنے والے اور بڑا اس کا منفرد سازائی کا ہوتا ہے اور یہاں جی یہ دیکھیں یہ جولری تھی میرے پاس لینا آئی تھی تو وہ بچوں کے لیے جو چیزیں لے کے آئی تھی تو تب تو میں چیزیں شیئر نہ کر سکی کیونکہ بچ تھی وہ اپنا سمان لے گئی اور یہ کچھ چیزیں مجھے آج نظر آئی ہیں میں اپنی ہماری سیٹ کر رہی تھی تو ایک شاپر میں مجھے یہ چیزیں نظر آئی ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ ایئرنگز ہیں اور میں کہتا ہی یہی عمر ہوتی ہے اور خالائیں ہوں اور جو چھوٹی خالہ ہوتی وہ تو کہتا ہی بچوں ان کا جو بچوں کے ساتھ جو پیار اور لاد ہوتا ہے وہ بھی بڑا ایک عجیب سائی اور بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ ایئرنگز ایسے ہیں ٹاپس ایسے ہیں کہ آپ ان کو ڈیلی روٹین میں ویر کر سکتے ہیں نارمالی گھر بھی پہن سکتے ہیں اور کہیں آنے جانے کے لیے بالیاں یوز ہو سکتی ہیں تو میں نے تو اپنے بچپن مجھے نہیں یاد کبھی میں نے جولری کی وہ مطلب دل دادہ رہی ہوں یا مجھے ایسی چیزیں پسند ہوں تو باقی بچوں کو آگے چیزیں پسند ہیں بینگلز ہوں گئی اور یہ جیسے مہندی لگانا میرے ابو کو نیل پالش کی خوشبو نہیں اچھی تھی کبھی وہ نہیں لگائی شادی کے بعد ہ مہندی کی سمیل اچھی نہیں لگتی تھی تو مہندی کی ناخیر میں پہلے شکین تھی تو نہ کبھی بعد میں لگائی تو وہ کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کچھ ہوں تو وہ پھر چھوڑنی بھی پڑتی ہیں کیونکہ جیسے ہماری ابو کو اس کی سمیل سے نا عیٹیشن سی ہوتی ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے تھے تو کبھی بھی ابو کے سامنے نہیں لگائی نا کبھی مطلب ہوتا تھا کہ اگر لگائی بھی ہے تو سمیل ہے تو ابو اسے وہ ہوں گے تنگ ہوں گے اور یہ دیکھیں جی شلجم اس کا نام میں نے شلجم رکھا ہے اس بلش آن کا شی گلیم ہے پر اس کو جی میں شلجم بول رہی ہوں تو شلجم بسی کسی چیز سے کم نہیں ہے اگر آپ اس کو کھائیں آپ کے چہرے کی گلو کے لیے اس کا آپ سوب بنا کے وہ بال کے پینے میں کہتی ہوں کسی یہ شی گلیم سے کم نہیں ہے اور یہ ذرا تھوڑا ڈاک میں بلش آن ہے اور جو دوسرے والا ہے وہ ذرا لائٹ میں تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم شروع میں ہوتے تھے تو خالی لپسٹی کو ہی بلش آن سمجھا جاتا تھا کہ اسی کے ساتھ ہی پور میک اپ ہو جاتا تھا پھر پودر فارم میں آ گیا مطلب اس کو بلش کے ساتھ برش کے ساتھ بلش آن کو لگانا شروع کیا وہ اس فارم میں آ گیا تھا کہ برش یوز ہوتا تھا پھر اس کے بعد جی لیکورٹ ٹائپ چیز آ گئی اس کے ساتھ وہ مطلب لگانا شروع کیا جیسے ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ آپ اس کو سکن پہ لگائیں گے تو اس طرح پھر آپ اس کو اچھے سے رف کر لیں تو وہ بالکل ایکول جگہ پہ وہ آپ کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ چیزیں دیکھیں کتن ہی بدل جاتی ہیں تو اپنے زندگی میں ہم نے اتنی چیزیں یہ بدلی ہوئی دیکھی ہیں جیسے میں ابھی تک ہوں میں یہ چیزیں یوز اتنی نہیں کرتی بہت کم کبھی سامنے میرے پڑی ہو یا تو تب میں جلدی میں ہو تو یہ چیز اٹھا لیتی ہوں ورنہ جو لپسٹک میں لگاتی ہوں وہی جی میں اپنے بلش آن کی برش آن بلش آن یہ برش آن جو بھی ہے بلش آن کی جگہ لگا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بھی لگا کے دکھائے یہ اندر سے ایسے تھا اور یہ اس فارم میں ہے تو یہ دوسرا بھی جی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی کھول کے وہ ذرا ڈاک تھا نہیں وہ جو لائٹ تھا یہ تھوڑا ڈاک ہے یہ بھی لگا کے دیکھیں یہ ذرا تو یہ اس طرح پر میں کہتا ہوں جو لپسٹک کا مزہ ہے نا وہ مجھے ان بلش آن میں نہیں آیا تو وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں انسان کبھی کہیں ترقی کر لیتا ہے کہیں ڈاؤن ہو جاتا ہے اور محل میک اپ ایسی چیز ہے کہ یہ نئی سے نئی مارکٹ میں آتی ہے جیسے موبائل فون ہو گ گیا یہاں جیسے آپ کا میک اپ کا سٹائل ہو گیا ہیئر سٹائل ہو گیا ٹریٹمنٹس ہو گئے تو یہ ساری چیزیں جی ان چیزوں میں میرے خیال میں ہر ملک ترقی میں آ گیا آ گیا تو یہ جی میں نے آج آپ کو دو چیزیں دکھائیں گے دو طرح کے بلش آن تھے ایک شلجم تھا او سوری شی گلیم بٹ اس کو جی میں شلجم ہی بولوں گی ہے ویسے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اگر آپ انگلیش والی سائٹ پر اس کو نہ پڑھیں اردو والی سائٹ پر پڑھیں تو یہ آپ کو نہ ش لی گئی بزار میں نے کہا چلے میں جا کے کچھ برگر لے آؤں اور ساتھ ایک دو چیزیں مجھے اور بھی چاہیئے تھے اور یہ دیکھیں جی بارہ رب الاول کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں اور لائٹنگ لگنی شروع ہو گئی اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے کوک لی کیونکہ آج بیٹی کی فرینڈ نے بھی آنا تھا تو میں نے کہا چلیں کچھ چیزیں میں لے جاؤں پر یہ ادھر بیکری کی چیزیں بھی تھی یہ میں نے نہیں خرید دی کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے میرے اب گھر میں تو یہ دیکھیں جی کچھ کچھ اور کام تھے مجھے بزار کے وہ میں نے کی ہے اور یہ رستے میں دیکھیں جی ماشاءاللہ بارہ رب الاول کی تیاریاں یہ میں آپ کو پورا کیپچر بھی کر کے دیکھاؤں گا یہ دیکھیں جی میری گلی میں بھی لائٹنگ تو اوکے جی اللہ حافظ گوڈ نائٹ